اسلام علیکم کیس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم ایک خوبصورت ناولز کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے تم ہی کو ہم نے چاہا تھا ناولز کے رائٹر ہیں شازیہ مصطفیٰ چلیں ناولز کے جانے بڑھتے ہیں اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ ان دونوں سے پہلے لیفٹ میں گھس جائے اس وقت بھی وہ کسی نقصان کی پروانہ کرتے ہوئے صرف سے لیفٹ میں گھس گئی اور وہ دونوں بھی لیفٹ میں آ گئے تھے دیکھئے آپ لوگ بعد میں چلے جائیے گا مجھے جانے دیں اس نے اپنا شولر بیک کاندھے پر انچا کیا مگر لیفٹ تو بند ہو چکی تھی ان میں سے ایک شخص نے بٹن بھی پوش کر دیا تھا سنا نہیں آپ نے اب وہ نہایت ناگوالی سے مخاطب ہوئی تھی محترمہ لیفٹ تو چل چکی ہے آپ اور ہم سوال و جواب میں نہ پڑیں تو زیادہ اچھا ہے اس نے نازک سی ربیہ کو بھرپور نگاہوں سے دیکھا تو وہ نروس ہو گئی ویسے کس فلور پر جانا ہے ایک نے پوچھا سیونٹینتھ فلور پر ربیہ نے مو بنا کر کہا کیا دونوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے سنیا محترمہ یہ اپارٹمنٹ صرف آٹھ منزلہ ہے آسم نے اس سے کہا مگر مجھے وہیں جانا ہے میرے خیال میں آپ نووی منزل سے چھلانگ لگا لیں لیفٹ تھرڈ فلور پر رک گئی تھی اب بھی لیفٹ رکتے ہی ربیہ نے پہلے نکلنے کی کوشش کی مگر ان دونوں سے ٹکرائی اور کوریڈور کے چکنیں فرش پر گر گئی اب تو شرم کے مارے برا حال تھا وہ تیزی سے اٹھی اور مڑے بغیر بھاگتی جلی گئی اس نے بیل پر ہاتھ رکھ کر چھوڑ دیا تھا دروازہ کھلا اور اندر آ گئی خیریت تو ہے کیا ہو گیا ہے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی کہ سیرش نے پوچھا اتنی بری طرح میرا پاؤں مڑا ہے اب وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی ضرور جلبازی میں ہی مڑا ہوگا مجھے کوفت ہوتی ہے تمہارے گھر آتے ہوئے صرف اور صرف اس منحوس لفٹ کی وجہ سے جو کبھی خالی ہی نہیں ملتی اس نے پاؤں نیچے کیا ہوا کیا اب ہونا کیا ہے دو بتتمیر شخص بھی موجود تھے جواب میں اس نے ساری تفصیل بتائی تو سیرش نے سر پیٹ لیا بے وکوف لڑکی انہیں بتانے میں حرج تو نہیں تھا اچھا زیادہ دادی اما بن کر لیکچر دینے نہ بیٹھ جائے کرو اس نے سیرش کو ہی جھار دیا وہ جذبت سی ہوئی میں بت کو جا رہی ہوں ربیہ نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا ٹکٹ آگئی تمہاری سیرش نے پوچھا وہ تو پندرہ دن پہلے ہی آگئی تھی وہ صدی ہو کر بیٹھ گئی ربیہ میں تو اب نہیں جا سکتی ابو رمی اجازت نہیں دے رہے ہیں وہ بڑی افسردہ تھی میں نے انکل سے کہا تھا وہ تو کہہ رہے تھے کہ لے جانا تم سے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہنے لگے کہ ربیہ کا گھر ہے اچھا نہیں لگتا تم بھی جاؤ مجھے پتا تھا یہی جواب ہوگا وہ بھی خاموش ہو گئی تھی ربیہ کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہی تھی خاص طور پر چچا نے کہا تھا کہ وہ یہاں کی بسند دیکھیں اچھا تم اپنا دل خراب نہ کرو یہ بتاؤ چائے پیوگی یا تھنڈا سیرش نے موضوع ہی بدل دیا کچھ بھی لے آؤ مگر کھانے کا ضرور لانا بھوک لگ رہی ہے سن ملتان کے اسٹیشن سے میرے لیے ملتانی حلوہ لے آنا سیرش کو یاد آیا بے فکر رہو سب سے پہلے لاؤں گی ندیدھی کیلئے تم لاہور سے کتنے دن میں آ جاؤگی سیرش نے پوچھا پندرہ دن تو لگیں گے کیونکہ خرم کا پروگرام ہے خرم تو جا چکا ہے نا پہلے بھی اس نے پوچھا اس کی ہی تو فرمائش ہے کہ میں بھی چلوں ویسے لاہور جب بھی گئی ہوں میں نے وہاں کے بسند نہیں دیکھی اس نے اپنے ٹیشو سے ہاتھ ساف کیے چچا بتا رہے تھے کہ اتنے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں وہاں کیا بتاؤں وہ خود ہی بتانے لگی تم بچ کر رہنا بلکہ احتیاط کرنا کوئی سچ مچ کا حادثہ نہ ہو جائے سیرش نے زمائنی بات کہی تو ربیہ ایسے گھول کر رہ گئی یار اپنا تھوڑا تو درست رکھو آسم نے اشرت کو تکیہ اٹھا کر مارا ٹھیک تو ہے اور کتنا درست رکھوں اس نے تکیہ سائٹ پر رکھا یار زیشان اس آدمی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب بدل جائے گا اب ٹکٹ بک ہو گئی ہے نا اب کیا بدلوں گا اس نے آسم کو گھورا شکل تو تم نے ناکام آشکوں والی بنائی ہوئی ہے بکواس نہ کرو اشرت نے موہ بنایا مسئلہ آخر کیا ہے کب تک یہ تم مجنو بنے رہو گے ایک پر تو دنیا ختم نہیں ہو گئی دنیا تو نہیں البتہ تم میرے ہاتھوں سے ختم ہو جاؤ گے اشرت نے اب غصے سے اسے دیکھا اور آسم کے ایک دھمو کا جڑ دیا یار آہستہ اتنی زور سے مارا ہے وہ بلبلہ اٹھا اگر تم نے ایک لفظ بھی نکالا تو سیونٹین فلور سے نیچے پھینک دوں گا اشرت نے دھمکی دی ارے یہ اپارٹمنٹ آٹھ منزلہ ہے زیشان نے حیرانگی کے ساتھ تسائی کی مجھے بھی پتا ہے جب بھی تو کہا ہے آسم نے زوردار کہکہہ لگایا یار آسم یہ جنیات والا کہکہہ کم لگایا کرو اچھی بھی لڑکی کو تم نے نروس کر دیا تھا کچھ دیر پہلے والا منظر آنکھوں میں گھوم گیا یہ لڑکی کا کیا ذکر زیشان نے دونوں کو چائے سے بھرے کپ پکڑائے ابھی ہم اوپر آ رہے تھے کہ ایک لڑکی ہمارے ساتھ ہی لفٹ میں گھسی اس نے اتنی تیزی دکھائی کہ بیچاری گری بھی مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آسم نے بڑے دلچسپ انداز میں بتایا تو تینوں ہسنے لگے یہ بتاؤ تم دونوں کے تیاری پوری ہو گئی ہے یا باقی ہے زیشان نے کچھ دیر بعد دونوں کو مخاطب کیا میری تو پوری ہے اس سے پوچھو کہ اس کی پوری ہے یا نہیں میری بھی پوری ہے زبردستی جا رہا ہوں محض تم لوگ کی وجہ سے اس نے احسان جتایا اس میں بھی تیرا فائدہ ہے کیا پتہ راستے میں وہ پھر ٹکرا جائے آسم نے اسے آس دلائی دو سال کے عرصے میں نہیں ملی اب کیسے ملے گی وہ مایوز بہت تھا پھر کیا ساری زندگی یوں ہی گزار دوگے زیشان نے تعصف سے کہا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں امی اور ابو کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے مگر میں ٹالے جا رہا ہوں کب تک انہیں ٹالوں کہتے ہیں کہ پسند بتا دو اب بتاؤں بھی تو کیسے جس کا مجھے ہی آتا پتا نہیں ہے پھر تم اپنے گھر والوں کی پسند قبول کر لو زیشان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا میرے خیال میں تو اس وقت تم یہ بتا دو کہ واقعی تم چل رہے ہو کیونکہ پچھلی بار تمہاری وجہ سے سیٹ کینسل کروائی تھی آسم کو تو جانے کی فکر تھی کہ وہ پھر دوبارہ انکار نہ کر دے بے فکر رہو اس بار ضرور چلوں گا کیونکہ میں اپنے اتنے پیارے دوستوں کو ناراض نہیں کر سکتا اشد نے دونوں سے کہا پیارے دوستوں کہا ہے قائم رہنا اس بات پر آسم نے شوخی سے کہا شان بھائی امی پوچھ رہی ہے کہ چائے اور چاہیے زیشان سے چھوٹے آفان نے دروازے سے ہی پوچھا یار چائے تو نہیں اگر کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ اشد نے اس سے کہا ابھی اتنا کچھ جو کھایا ہے آسم نے حیرانگی سے اب اسے دیکھا تم سے بچتا تو کھاتا میں لے کر آتا ہوں اشد بھائی آفان واپس ہو لیا تیری تو بیوی کی خیر نہیں بیچاری پکاتی رہے گی اور تو کھاتا رہے گا کھاتا بھی میں مقصود چیزیں ہوں جیسے گھانس چارہ وغیرہ وغیرہ آسم نے اسے چھڑنا شروع کر دیا نہیں میں تم جیسے انسانوں کو بھی کھا سکتا ہوں اس نے گھورا حضم ہو جاؤں گا بعد میں کارمینہ لے لے گا زیشان نے ہنسکر کہا زیشان بینک میں جوب کرتا تھا آسم اور اشد ایک فرم میں جوب کرتے تھے تینوں میں بہت ہی گہری دوستی تھی آسم تین بہن بھائی تھے سب سے بڑا آسم اس سے چھوٹے کاسم اور سندس تھے جبکہ اشد دو بہن بھائی تھے اس سے بڑی بہن مائرہ تھی جس کی چار سال پہلے شادی ہو گئی تھی اور ایک بیٹا بھی تھا تینوں کا ہی بسند منانے جانے کا پروگرام بنا تھا چھوٹیاں لے لی تھی وہ بھی صرف ایک ہفتے کی اسے آئے ہوئے آج تیسرا دن تھا پہلی بار وہ لاہور میں بسند دیکھ رہی تھی ہر طرف رونک ہی رونک تھی وہ اوپر کھڑی سارے نظاروں سے لس اندوز ہو رہی تھی گھر بھی تو چچا کا مینارے پاکستان کے قریب تھا پورے گراؤنڈ میں رنگ برنگی بڑی بڑی پتنگیں اڑ رہی تھی ربیہ باجی چل رہی ہے اس کے کزن جواد نے کہا اس وقت کہاں وہ پلنگ پر بیٹھ گئی یادگار چلتے ہیں یادگار وہ زیر لب گویا ہوئی میرا مطلب منارے پاکستان سے ہے کیونکہ اسے یہاں پر سب یادگار ہی کہتے ہیں ہماد نے اسے اطلاع بہم پہنچائی خیریہ چچی آپ کشن کیوں بدل رہی ہیں اس نے چچی کو کشن بدلتے دیکھ کر پوچھا میرا بھتیرہ بھی تو لاہور سے آیا ہوا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ سیدھے یہاں آئیں گے وہ بھی کشن چڑھانے لگی آئے تو وہ لوگ ہوتل میں ہیں کیونکہ اس کے دو دوست بھی ہیں اچھا اٹھو اینی سے کہو ذرا برطن تو دھولے اینی تیار ہو رہی ہے ہماد نے بتایا کہاں جا رہی ہے انہوں نے سارے کشن سوفے پر جمعے یادگاہ جا رہے ہیں امی ہماد نے بتایا میں تو تیار ہو گئی چلیے نہ اینی تیار ہو کر آ گئی تھی بعد میں چلیں گے اینی چچی کہہ رہی ہیں کوئی آنے والا ہے ربیہ نے مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی جو سٹائلر ساسوٹ پہن کر آئی تھی اب مو بسورے کھڑی تھی تم اپنا موٹ درست کر لو چلو آؤ کشن میں چلتے ہیں ربیہ باجی آپ تو یہاں انجوائے کرنے آئی ہیں کر تو رہی ہوں بعد میں چلیں گے آرام سے ویسے ہی شام ہو رہی ہے جاتے جاتے بھی دیر ہو جائے گی اس نے اینی کو اپنے ساتھ لگایا وہ ناراض سی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی ربیہ چچی کے پاس کشن میں آ گئی آپ مجھے بتا دیں کیا پکانا ہے اس نے ان کے ہاتھ سے چھوڑی لی کڑائی گوست وہ تو میں بھی پکا لیتی ہوں آپ یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں وہ بولی میٹھا پنانا ہوگا جلدی میں تو کسٹڈ ہی بن سکے گا اب وہ کیبنٹ کھول کر کسٹڈ کا ڈبا تلاش کرنے لگی کیا بات ہے ابھی تک شان نہیں آیا چچا نے ان سے پوچھا ارے لڑکے ہیں گھومتے گھومتے آ رہے ہوں گے فون پر کہا تھا آؤں گا ضرور چچی نے انہیں بتایا جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی چچا بھی آفیس سے آج خلافتہ وقت جلدی آ گئے تھے یہ دونوں دوست وہی تو نہیں ہیں جو دو سال پہلے بھی آئے تھے ہاں ارشد دو راسم ہیں انہوں نے بتایا ربیہ سارے برطن سیٹ کر کے رکھ چکی تھی امی بھوک لگ رہی ہے سنہ مو بسورتے ہوئے آئی ابھی بھائی آنے والا ہے پھر کھانا کھائیں گے تم جاؤ اوپر دیکھو خورم بھائی اور حماد بھائی گڑی اڑا رہے ہوں گے چچی نے اپنی سات سالہ بیٹی کے پیار بھرے انداز میں بال سوارے اتنے میں اینی کی آواز آئی امی شانی بھائی آ گئے ہیں لو آ گیا وہ چچا باہر کی طرف بڑھے تھے ربیہ جلدی سے کمرے میں چلی گئی کیونکہ ایک دم کسی کے سامنے جانا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا بیٹا بہت انتظار کروایا پوپا جان یہ آسم اور ارشد بزار چلے گئے تھے زیشان نے بتایا شانی بھائی مامی نے میرے لئے ایک کون مہندی بھیجی اینی کو تو اسی کی بیتابی تھی ارے یاد سے بھیجی ہے لائے ہوں زیشان نے بیک اٹھایا اور اسے کون مہندی اور دیگر چیزیں نکال کر دینے لگا جو امی نے ان لوگوں کے لئے سوقات بھیجی تھی اور بیٹا تم دونوں کیسے ہو چچا نے ان سے پوچھا بلکل فرسٹ کلاس آسم نے بڑی خوشدلی سے جواب دیا میں کھانا لگواتی ہوں اور ہاں رکو گے نہ تم تینوں کمرہ میں نے سیٹ کروا دیا ہے وہ جاتے جاتے پلٹی پوپو ہمارا پروگرام ہالیڈے ان کی چھت پر بسند منانے کا ہے زیشان نے جلدی سے بتایا ارے بیٹا میں نے یہاں چھت پر سارا انتظام کروا دیا ہے لائٹنگ بھی کروا دی ہے ڈیک بھی ابھی فٹ کروائے ہیں چچا یاور نے کہا تم تینوں بلکل یہیں رکو گے پرسو تک میرے جیٹ کے بچے بھی آئے ہیں کراچی سے وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ خوب انجوائے کریں گے وہ یہ کہہ کر چلی گئیں تھی تینوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے تھے کیونکہ دو سال پہلے آئے تھے تو سیدھے یہیں رکے تھے مگر اس بار اشرت نے منع کر دیا تھا کہ پوپو تمہاری ہیں اتنا خیال کرتی ہیں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے چچی صفیہ نے ربیہ اور اینی کو ساتھ لگا کر بڑے کمرے میں کارپٹ پر دسترخوان لگایا اور کھانا لگا دیا اینی ان تینوں کو بلانے چلی گئی تھی سنہ نے خورم اور حماد کو اوپر سے بلا لیا تھا وہ دونوں بھی آ گئے تھے ربیہ کچن میں تھی وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی وہ لوگ کھانے کے لئے بیٹھ چکے تھے اور وہ کچن میں ہی کھا رہی تھی ربیہ بیٹا کسٹرٹ تو رکھنا بھول گئی ہو آپ صفیہ کی آواز آئی لائی چچی اس نے کھانے کا سلسلہ رکا پھر ہاتھ دھوکر فریج سے کسٹرٹ نکالنے آ گئی غیر ارادی اشرت کے نگاہ اٹھی تو کھاتے کھاتے اچھو لگ گیا وہ کھانسنا شروع ہو گیا آسم نے جلدی سے پانی کا گلاس پکڑا دیا ربیہ نے چونکر کھانسے والے پر نگار ڈالی تو اب تو اس کے ہاتھ سے کسٹرٹ کا ڈونگا گرتے گرتے بچا آرام سے بیٹا یاور صاحب بولے اشرت کو شرمندگی بھی ہوئی مگر آسم کے نگاہ ابھی تک نہیں پڑی تھی ربیہ جھجکتی گھبراتی چلی آئی تھی اس نے ڈونگا صفیہ کو پکڑایا اب آسم کے نگاہ بھی اس لڑکی پر پڑی تو مو سے بے ساکتا ہو نکلا مگر جلد ہی خود پر کابو پایا پھر اشرت کا اچھو لگنا بھی سمجھ آ گیا تم نے کھایا چچی میں اندر کچن میں کھا رہی ہوں جلدی سے آسم کی نگاہوں سے بچ کر اندر چلی گئی آسم تو دل میں جھومی اٹھا تھا کیونکہ یہ جلباز سی لڑکی تو اس کے ذہن سے چمٹ کر ہی رہ گئی تھی اس نے اس کا ذکر ابھی ان دونوں کے سامنے نہیں کیا تھا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ اٹھ کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے اینی اور اس نے مل کر کچن سمیٹا تھا صفیہ اور یاور نے ان تینوں کو روک لیا تھا آسم تو جھڑ تیار ہو گیا یار یہ یہاں کیسے آسم نے زیشان سے پوچھا پپو جان کے جیٹ کی بیٹی ہے اس نے بتایا یار تُو نے پہلے تو کبھی نہیں بتایا کہ یہ تیرے رشتہ داروں کے رشتہ دار ہے سنو میں آج خود پہلی بار دیکھ رہا ہوں کیونکہ کل رات کو ہی تو پپو جان نے بتایا تھا کہ میرے جیٹ کے بچے کراچی سے آئے ہیں زیشان نے مفصل طور پر آگاہی دی تو اب اپنی پوپو سے اس کے بارے میں ساری معلومات لینی ہے آسم نے زیشان کے ذمہ یہ کام لگایا دیکھنا میں دکھاؤں گا تمہیں کہ کیسے رشتہ جوڑا جاتا ہے آسم کے لہجے میں ایک عظم تھا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں ارشد بولا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پوپو جان سے پوچھوں گا کیسے جیسے اور باتیں پوچھتے ہو وہ تولیہ اٹھا کر باتھروم میں جانے لگا یار آسم یہ مشکل ہے مشکل ہے تو پھر میں بھی آسان بنا کے دکھاؤں گا وہ شاور لینے گھس چکا تھا جلدی نکلنا مجھے بھی بات لینا ہے ارشد نے ہانک لگائی تینوں ہی نہاں دھو کر تیار ہو چکے تھے صبح کے دس بج رہے تھے رات کو دیر تک باتیں جو کرتے رہے تھے وہ کچھ دیر کے لئے باہر چلے گئے تھے یہاں کی رونے کے دیکھنے بسند کا پروگرام تھا تو پوری رات کا دوسرے دن اتوار تھا اس لئے دوسرے دن زیادہ شور کم ہو جاتا ہے شام میں وہ تینوں پتنگوں سمیت آئے تھے ہمات انہیں اوپر لے گیا تھا کیونکہ سب ہی اپنی چھتوں پر جمع پیش لڑانے میں مشغول تھے بسند جب بھی آتی تھی لوگ انواع اقسام کے کھانے پکواتے تھے اتنی تیز آواز میں ریکارڈنگ ہوتی تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی لوگ زخمی بھی ہو جاتے تھے ہر لڑکے اور آدمی کی انگلیوں میں بینڈس ٹیپ لگے ہوتے تھے آسم کی انگلی بھی دور سے کٹ گئی تھی ہمات نے بینڈس ٹیپ لگا دیا تھا وہ پھر مصروف تھا ہمات ڈیک تو لگاؤ آسم نے کہا ابھی ربیہ باجی ڈانٹنے آ جائیں گی وہ بولا کیوں ان کو کیوں اعتراض ہے آسم نے پوچھا کہہ رہی ہے کہ پورے جہان میں شور ہو رہا ہے خبردار جو تم نے ڈیک لگایا اس نے آسم کو بتایا اچھا تم لگاؤ میرا نام لے دینا اسے بھی جیسے زید ہوئی ہمات نے جلدی سے اس کی اجازت ملتے ہی ڈیک لگایا اور وہ بھی فل والیوم میں ابراول حق کی آواز میں گل کرنی ہے ڈیڈی نال چل رہا تھا سامنے چھت پر بھی ابراول حق کا سانگ چل رہا تھا یار والیوم آہستہ کرو اشرت کی سماتوں پر گھران گزر رہا تھا ہمات بلکل نہیں کرنا آسم نے منع کیا اسی اصنا میں ربیہ سر پر ڈپٹا جمائے چائے سے بھرا فلاسک اور ریک ٹرے میں کپ لیے اوپر آئی آپی چائے نکال بھی دیجئے گا خورم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور اس نے ٹیبل پر فلاسک اور کپ رکھے ہمات ڈیک بند کرو اب اس نے ہمات کو پکارا آپی وہ 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 من منایا میں نے لگایا ہے آسم نے تن کر کہا پلیز بند کر دیں کیوں گانا پسند نہیں آیا حالانکہ سوچ تو میں اب یہی رہا ہوں وہ معنی خیز ہوا جی وہ چونگ گئی زیشان نے آسم کے پرشت پر چٹکی لی وہ میرے کہنے کا مقصد ہے کیا دوسرا لگا دیں آپ اسے سرے سے ہی بند کر دیں وہ تل میں لاکر آگے بڑی اور ڈیک بند کر دیا دیکھئے دیکھئے محترمہ ہم یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں بسانت منانے آئے ہیں آسم نے پھر آن کر دیا یار آسم بند کر دو اشرت کو ویسے بھی بحث سخت بری لگتی تھی آپ انہیں منع نہیں کر سکتے اب اس نے اپنا روک زیشان کی طرف کیا تو وہ گڑ بڑا گیا آپ ہی کیا بحث میں علج رہی ہیں لگا رہنے دیں خورم نے بھی ڈیک بند ہونے پر کہا تو میں تو گھر جا کر پوچھوں گی اس نے خورم کو دھمکی دی ان دنوں کے حسی چھوٹ گئی ربیہ نے کہہ رالود نگاہ آسم پر ڈالی جو بڑی بڑی شوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کس جنگل سے آئے ہیں وہ بڑھ بڑھائی میں نارت نازم آباد میں رہتا ہوں یہ دونوں الگ علاقے میں ویسے آپ کس جگہ رہتی ہیں آسم نے شرارت سے کہا آسم بھائی ہم بھی وہی رہتے ہیں خورم نے اس کی بات سن کر ہانک لگائی تو یار پھر تو رشتداری ہو سکتی ہے وہ چائے کا کپ لیے اس کے قریب آیا یار خورم ٹھلی فون نمبر دے دینا تاکہ آنے میں مشکل نہ ہو وہ ربیہ کے برہم چہرے کو دیکھنے لگا جو دان پیس رہی تھی نمبر ابھی لکھ لیں خورم نے خوشدلی سے آفر کی خورم وہ چیخی یار یہ تمہاری آپی پیدائشی ایسی ہیں یا اب یہ حالت ہوئی ہے اس نے ربیہ کو تحس دلائیا آپ کو دیکھنے کے بعد ہو گئی ہے ایسی حالت اس کے موں سے بساختہ نکلا کہیں ایسا نہ ہو وہ ساری زندگی دیکھنا پڑ جائے وہ ادھر ادھر دیکھ کر بول رہا تھا یار خورم نمبر تو بتا دو لو بھلا بتاؤ ہمارے ہی علاقے میں رہتے ہو ایک دوسرے کا ہمیں پتا ہی نہیں وہ ایسے بولا جیسے بہت بڑا گناہ ہو رہا ہو اب وہ اور کیا بولتی اس لئے غصے میں تن تناتی نیچے چلی گئی تم نیچے کیوں آ گئی بیٹا چلو کھیلو جا کر یاور چچا نے اس سے پوچھا وہ سب ہیں اچھا نہیں لگ رہا وہ من منائی گھر کے ہی بچے ہیں اچھے ہیں چلو اٹھ جاؤ تم یہاں مزے کرنے آئی ہو اینی پتر کدھر ہے انہوں نے اینی کو پکارا آئی ابو وہ اچھلتی ہوئی آ گئی بیٹا آپی کو اوپر لے کر جاؤ نہ وہ پھر اینی کو ساتھ لے کر اوپر آ گئی جھجکتی ہوئی گھبرائی ہوئی اچھا بھی نہیں لگا تھا مگر ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ کتنا برسی سامنا تو ہوتا ہی تھا زیشان سامنے والی پتنگ کو غصہ کتنا آ رہا ہے آسین میں زومائنی فکرہ اچھالا تھا ربیہ نے خونخوار نگاہ اٹھائی دونوں ہی کی نگاہوں کا تصادم ہوا تو وہ تجاہل آرفانہ انداز میں مسکرا دیا کون سی پتنگ زیشان واقع نہیں سمجھا تھا تو میں نظر نہیں آئے گی اس نے اب دور اشرت کو تھما دی منٹوں میں بلکہ لمحوں میں زیشان کی نگاہوں نے زاویہ بدلا تو بات سمجھ میں آ گئی اینی میں نیچے جا رہی ہوں وہ شدید اکتا گئی تھی اس ماحول سے یا پھر اسے آسین کی چپتی ہوئی نگاہوں نے پریشان کر دیا تھا آپ ہی رکھئے نہ دیکھیں اوپر کتنی گڑیاں ہیں ارے بچو اب کھانے کے لئے نیچے آ جاؤ یاور صاحب بھی اوپر ہی آ گئے پوپا جان کھانا لگ گیا زیشان کو واقعی بھوک لگ رہی تھی ہاں تمہاری پوپو انتظار کر رہی ہیں کھانا لگا دیا ہے اچھا چلتے ہیں وہ بولا ربیہ تو سنتے ہی نیچے چلی گئی تھی آسین کی نگاہ نے اس کا تاقب بھی کیا تھا اشرت نے ایک دھپ لگا دی تھی اس کی اس حرکت پر پوری رات کا پروگرام ہے آج تو کھانے کے بعد آ جانا خورم حماد چلو بیٹا وہ سب کو بلا کر نیچے لے آئے تھے آسین کی پانچ بھی پتنگ کٹی تھی وہ لوگ کھانے وغیرہ سے فارق ہونے کے بعد پھر اوپر آ گئے تھے پوری رات ان سب نے خوب مزا کیا تھا ربیہ اوپر دوبارہ نہ گئی تھی وہ اتنے شور میں سو بھی نہیں سکتی تھی لائٹ چلی گئی تو وہ کمرے سے باہر آ گئی ربیہ بور ہو گئی ہو چچی جان نے اس سے پوچھا نہیں چچی جان گھر والے یاد آ رہے ہیں ابھی آئے ہوئے تم دونوں کو چار دن ہی ہوئے ہیں وہ بولی بس ایسے ہی یاد آ گئی پوپہ سے کہیے گا ٹکٹ کروا دیں اس نے اب جانے کا بھی ذکر کر دیا کیونکہ وہ جلدی ہی جانا چاہتی تھی ابھی گھومنے پھرنے کب گئی ہو گھوما ہوا تو ہے اس دفعہ نہیں گھومیں گے جیسے لائٹ اچانک گئی تھی آپ بھی گئی وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی صفیہ نے اسے دیکھا جو واقع بیزار سی لگ رہی تھی آسم زیشان اور عرشت بسن کے تیسرے دن ہی چلے گئے تھے کیونکہ انہیں کئی اور بھی جانا تھا تینوں ہی مختصر سی چھین دن کی چھٹیاں لے کر آئے تھے ربیہ نے ان کے جانے کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا کیونکہ آسم سے تو اس کی تقرار و بحث کی وجہ سے دل خراب ہو گیا تھا اب دل بھی نہیں لگ رہا تھا مگر یاور چچا نے زبردستی روکا ہوا تھا اور پھر خورم کا دل بھی جانے کو نہیں چاہ رہا تھا پلیز چچا اب آپ ٹکٹ بک کروا دیں امی کو بھی مشکل ہو رہی ہے وہ رات کو امی کا فون آنے کے وجہ سے مزعمل ہو گئی تھی آپی ابھی صرف دس دن ہوئے ہیں خورم نے موہ بنایا اتنے دن کافی ہیں تمہاری پڑھائی بھی ڈسٹرپ ہو رہی ہے ارے ربیہ کون سا بار بار آنا ہوتا ہے بھائی صاحب سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مہینہ سے پہلے نہیں جانے دوں گی صفیہ بولی چچی کافی دن ہو گئے ہیں بس چچا ٹکٹ بک کروا دیں چچا نے اسے دیکھا شوک سی ربیہ کچھ بجی بجی سی لگ رہی تھی وہ خاموش ہو گئے ٹھیک ہے پتر تو فکر نہ کر اگلے پیر تک کروا دوں گا تھینکیو چچا وہ خوشی سے مسکرہ دی ربیہ کیا تمہارا دل نہیں لگ رہا اب صفیہ چچی شاکی ہوئی نہیں تو چچی میں جلدی میں آئی تھی نا تو بس ذہنی طور پر تیار نہیں تھی اس نے ان کے ہاتھ تھامے ابو میں بھی کراچی چلی جاؤں اینی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا امتحان کیا تمہارے ابو دیں گے میٹرے کے چچی نے اسے گھورا باجی میں بھی چلوں گی سانہ نے بھی زد کی ہاں ہاں چلنا ربیہ نے پیار پہلے لہجے میں کہا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا اس کے جلدی مچانے پر ان دونوں کی سیٹ کنفرم کروا دی گئی تھی اب چار دن تھے ان چار دنوں میں دونوں کو چچا اور چچی نے مختلف جگہوں کی سیر اور شاپنگ بھی کرا دی تھی اتنا کچھ ان لوگوں نے دیا تھا کہ ربیہ کو سمحالہ مشکل ہو رہا تھا چچی نے ہی اس کی پیکنگ کروائی تھی گھر فون کر دیا تھا کہ وہ لوگ پیر کو شام چار بجے کی فلائٹ سے آ رہے ہیں اسے گھر جانے کیتنی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ خود حیران تھی ویسے بھی گھر سے اور پھر سب سے دور تو اور زیادہ دل میں محبت و پیار چھلگتا ہے ننی بھتی جی امشا بہت یاد آ رہی تھی اسے کراچی آئے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوا اس کے آنے سے تین دن پہلے اس کا پروپوزل آیا ہے چچا اور چچی سے بھی ذکر کر دیا گیا تھا ربیہ کو اب سمجھ میں آئی تھی چچا کے مان جانے کی وجہ ورنہ تو وہ روک ہی رہے تھے مجھے تو وہاں کسی نے بھی نہیں بتایا وہ بولی تا کہ تمہارا وہاں سے آنا مشکل ہو جاتا بھابی اسے دیکھ رہی تھی جو گمسم سی ہو گئی تھی اتفاق سے یہ رشتہ بھی چچی کے بھائی کے توسط سے آیا تھا ان کے کوئی جاننے والے ہیں انہوں نے بتایا ہاں ان کا بھتیرہ بھی تو لاہور گیا تھا ہاں آئے تو تھے وہ زیشان کے بارے میں سوچنے لگی نام اس کا زیشان ہے نا اسی کا دوست ہے اس کا دوست اب تو وہ بیٹی بیٹی اچھل گئی تھی کیونکہ کھٹک تو وہ وہاں ہی گئی تھی تمہارے بھائی جان اور ابو تو لڑکے سے بھی مل چکے ہیں مل بھی چکے ہیں اس کا دل دھردھر کرنے لگا ربیہ کوئی مسئلہ ہے بھابی کیا اوکے کر دیا یہ پروپوزل وہ بہت روحانسی بھی ہو رہی تھی ابھی تو بس بات ہی چل رہی ہے وہ مشکوک ادنا سے اس کے چیرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی آپ نے دیکھا ہے ہاں تصویر دیکھی ہے دکھاؤں لاکر اب وہ شرارت سے گویا ہوئی مجھے نہیں دیکھنی ربیہ کیا ہو گیا ہے ارے اتنی جلدی تھوڑی کریں گے آپ نے کہہ دیا آسانی سے اگر ان لوگوں نے جلدی مچائی تو ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو وہ بھی سوچ کر بولی میں نے سوچا امی تو تمہیں بتائیں گی ہی نہیں میں ہی بتا دوں ہاں انہیں تو جلدی ہوگی مجھے نکالنے کی وہ ادھر سے ادھر اس طرح بھی کیفیت میں ٹہل رہی تھی ہر ماں کو جلدی ہوتی ہے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کی تو مداس مت ہو وہ اس کا رخصات تھپ تھپا کر چلی گئی وہی ہوا جس کی اس کو توقع تھی ادنان بھائی اور ابو کو یہ پروپوزل مناسب لگا تھا ہر طرح سے لڑکا انہیں پسند آ گیا تھا ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جوب کرتا تھا نام بھی اس نے سن لیا تھا آسم اب تو اسے اور ہی غصہ آ رہا تھا کہ ایسے شوک سے لڑکے اسے برے لگتے تھے مگر گھر کے بڑوں کے آگے اس کی کیا چلتی اسے سادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے سر جھکانا پڑ گیا غیبانہ ہی تو اس کا رشتہ آیا تھا آسم کی امی اور چھوٹی بہن اسے دیکھنے بھی آ چکی تھی اور پھر سادت تھی تقریب میں اسے آسم سے منصوب کر دیا گیا کیونکہ شادی کی انہیں جلدی تھی گھر میں آسم کی امی کو مشکل ہوتی تھی اس لیے بہو کو لانا چاہتی تھی تم کبھی سنجیدہ بھی ہو گئے یا نہیں مائرہ اپی نے آج اسے پکڑ لیا اتنا تو سنجیدہ ہوں اور کتنا ہو جاؤں اس نے مزاک میں کہا سنو بات کو گھوانے پھرانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھو ادھر انہوں نے اب اشرت کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا کیوں امی اور بابا کو تنگ کر رہے ہو میرے بھائی کیا سوچے ہوئے ہو تم انہوں نے اشرت کا ہاتھ تھام لیا آپا میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا اس نے گویا آخری فیصلہ دیا اب تو زیشان کے بعد آسم کی بھی منگی ہو گئی ہے دونوں کی عید کے بعد شادی ہے وہ اپنے موقع پر آہستہ آہستہ آئی تھی وہ جو چاہتے تھے ان کو مل گئی مگر میری منزل ابھی نہیں ملی ہے وہ دور خلاؤں میں چلا گیا تین سال سے تم ٹال رہے ہو کب تک اس لاحاصل کے پیچھے بھاگو گے انہوں نے تیز لرزے میں کہا جب تک وہ مجھے مل نہیں جائے گی چاہے عمر نکل جائے وہ تینک گئی تھی نکل جائے اشرت نے تساحل سے کہا تم ایک نظر تصویر تو دیکھ لو میرے بھائی انہوں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی جب میں نے کرنی ہی نہیں ہے تو دیکھنے کا فائدہ اور پھر میں کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا مائرہ ایک لمحے کو اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں ہما وقت تفکر کی لکیریں رہتی تھی آپ لوگ کیوں مجھے ذہنی ٹاچر کر رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں یا تم نے کیا ہوا ہے امی بابا کتنے فکر مند رہتے ہیں محض تمہاری وجہ سے جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے کرنی ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے فکر مند ہونے کی حالانکہ اسے خود بھی اپنے آپ پر غصہ آتا تھا کیونکہ سب کو اس نے پریشان کیا ہوا تھا اشرت میں نے لڑکی بہت پیاری چنی ہے کم گوسی ہے کیونکہ میرا بھائی بھی تو زیادہ نہیں بولتا سوری آپا آپ اس ٹاپک کو کلوز کر دیں کچھ دنوں کے لیے اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا کتنے دنوں کے لیے بس مجھے وقت بتا دو کیونکہ میں نے تمہارا پروپوزل دے دیا ہے وہاں پر کیا اس کی سماتوں پر بم گرا ہاں کیونکہ ہاتھ تو تم نے آنا نہیں تھا اسی لیے میں باٹ ڈال کر آئی ہوں اب وہ نگاہ چھوڑانے لگی مجھ سے پوچھے بغیر اسے تو غصہ آ گیا بہنے ہیں جن میں سے صرف یہی رہ گئی تھی وہ اسے خاصی تفصیل سے بتا رہی تھی جبکہ ارشد کنگ سا رہ گیا تھا تمہیں بتانا تھا میں نے بتا دیا ہے تصویر تمہارے تکے کے نیچے رکھی ہے جا رہی ہوں دیکھ لینا مگر ارشد یاد رکھنا جواب مذبت دینا اب ہاں میں بالکل نہیں دیکھوں گا لے جائیے تصویر کب تک انکار کرو گے تم ایک سراب کے پچھے بھاگ رہے ہو تین سال کے عرصے میں وہ نظر آئی وہ تل ملا گئی یہی تو میں کہتا ہوں کہ ان تین سالوں کے عرصے میں کیوں نظر نہیں آئی حالانکہ میں روز آفیس جاتا ہوں وہی چہرے مجھے نظر آتے ہیں آخر وہ کیوں نظر نہیں آتی وہ خاصہ افسردہ اور انجیدہ ہو رہا تھا میرے بھائی کیا حالت بنا لی ہے مائرہ تو تڑپ کر ہی رہ گئیں آپا میں بھی تھک گیا ہوں آپ لوگ تنگ نہ کریں چلو نہیں کریں گے تنگ مگر بس چند ماہ میں تم خود کو نارمل کر لو خواب سے نکلو اور حقیقت میں آؤ حبہ تمہاری زندگی بدل دے گی دیکھنا بعد میں پھر تم میرے انتخاب کی داد دو گے وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر سمجھا رہی تھی مگر وہ سوچو کہ سمندر میں غوتہ زن ہو چکا تھا دنوں کا کام ہے گزرنا وقت کب رکتا ہے یہ سات آٹھ مہینے اس تیزی سے گزرے کہ آسم اور زیشان کی شادی کے دن آگئے زیشان کی منگنی اس کی خالہ ذات کومل سے ہوئی تھی اس نے تو بس امی سے یہ پوچھا تھا کہ کومل آپ کو کیسی لگتی ہے وہ تو بیٹے کی رضا جان کر جھٹ اپنی بہن کے گھر جا کر رشتہ ہی بکا کر رہی تھی اب زیشان کے بولنے کی تو کنجائش ہی نہ تھی وہ اسے پسند کرتا تھا اچانک ہی وہ اس کی بنا دی گئی تھی شانی بھائی آسم بھائی کا فون ہے وہ ابھی ابھی کمرے سے باہر آیا تھا اسے اتنی رات کو بھی چین نہیں ہے اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا کیا بات ہے یار کدھر ہوتے ہو آسم کی نرازگی سے بھرپور آواز ریسیور سے ابری گھر پر ہی ہوتا ہوں زیشانہ پاس رکھی تپائی پر بیٹھ گیا تھا جب بھی فون کرو تو پتہ چلتا ہے کہ نواب صاحب مارکیٹ گئے ہیں ہاں یار وہ امی آفان کو تو لے کر نہیں جاتی مجھے ہی شاپنگ پر لے جاتی ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں بھابی کے لیے اس نے مائنی خیزی سے چھیڑا کیوں تم نہیں کر رہے جواب میں الٹا سوال اس پر داگ دیا میری تو کمپلیٹ ہے یار وہ فون پر نہیں آتی ہے آسم دماغ خراب تو نہیں ہے دو ماہ بعد تیری شادی ہے اب بھی وہ تجھ سے بات کرے ساری زندگی کرتے رہنا زیشان نے اس کی کھچائیں کی کیوں تیری بات نہیں ہوتی آسم حیران ہوا میں ایسے کھڑاگ نہیں پالتا وہ بولا اچھا بتاؤ فون کیوں کیا ہے زیشان نے موضوع بدلا اس لیے کیا تھا کہ اپنی شادی کی تاریخ پہلے رکھ لو ورنہ پھر مشکل ہو جائے گی نہ تم شرکت کر سکو گے نہ میں اس کا دھیان رکھا ہے میں نے وہ ہسا کچھ دیر تک دونوں بات کرتے رہے پھر دونوں ہی نے خدا آفس کہہ کر فون رکھ دیا امی نے آج کل باہر کی ساری ذمہ داری زیشان پر ڈالی ہوئی تھی آفس سے آتے ہی اتنے کام ہوتے تھے کہ بس ارشد اور آسم بھی اس کی مدد کروا دیتے تھے اسی اصناع میں شادی کے دن اتنی تیزی سے قریب آ گئے کہ پتہ ہی نہ چلا تھا ادھر آسم کی شادی کا سلسلہ چل نکلا تھا ابھی وہ اپنی شادی سے فارغ ہی ہوا تھا کہ پھر اس کی مصروفیت شروع ہو گئی تھی واہ نواب صاحب پڑے سو رہے ہیں کومل نے زیشان کو دیکھا اب دیر ہوگی تو چیخنیں کھڑے ہو جائیں گے چیخ تم اب بھی رہی ہو اس نے آنکھ کھول کر کومل کو دیکھا جو کمرے کی چیزیں اٹھا رہی تھی دیر ہو رہی ہے آپ کو نو بچ چکے ہیں کیا نو بچ گئے تم نے اب اٹھایا ہے وہ چادر پھینک کر ایک جس میں اٹھا میں دو بار اٹھانے آ چکی ہوں اور ہاں آج شام کو جلدی آ جائیے گا ابھی گیا نہیں ہوں جلدی آ جاؤں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ رافے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے یار ساری رات کان پر چیخا ہے وہ باتھروم کی طرف بڑھ گیا کان میں درد کی وجہ سے چیخا ہے سویا بھی کب ہے وہ اس نے آ کر نرستہ بنایا رافے آفان کی گود میں تھا وہ مسلسل اس کے پاس آنے کے لئے ہمک رہا تھا آج زیشان کو کچھ دیر نہیں ہو گئی ابو نے اخبار کے متعلق سے سر اٹھایا رافے نے رات بھر تنگ کیا تھا نین دیر سے آئی وہ ٹیبل پر نرستہ لگا رہی تھی بھابی اس کے کان میں لگتا ہے بہت درد ہو رہا ہے آفان نے آٹھ ماہ کے رافے کو امی کو دیا اور خود بھی نرستہ کرنے بیٹھ گیا آج ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی وہ ویسے ہی رافے کی طرف سے فکر مند رہتی تھی اتنے میں زیشان بھی تیار ہو کر آ گیا تھا اس نے آتے ہی امی کی گود میں لیٹے رافے کو پیار کیا آج جلدی آ جانا اور سب سے پہلے رافے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ابو نے زیشان کو ذرا سختی سے کہا تھا کیونکہ وہ آفیس جا کر اکثر کاموں کو بھول جاتا تھا جی اچھا اس نے ازبات میں سر ہلایا پھر وہ جلدی سے نرستہ کر کے چلا گیا تھا ویسے ہی آج نین پوری نہیں ہوئی تھی تھکن بھی الگ ہو رہی تھی زیشان نے سوچا یہ دو سال کے عرصہ کتنی جلدی گزر گیا کہاں وہ لوگ بسانت منانے گئے تھے اور آج وہ لوگ کہاں پہنچ گئے تھے پورا دن اس نے آج سوچوں میں گزارا تھا آسم بھی ایک پیارے سے بیٹے کا باپ بن گیا تھا مگر عرشت کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی گھر والے کہہ کہہ کر تھک گئے تھے اور اس کے نام پر حبہ آج تک بیٹھی تھی کیونکہ عرشت کے والد نے ایک بار جب رشتہ دے دیا تو وہ اس سے پھیرے نہیں تھے یار کیا ہے اٹھو نا آسم نے اس کے اوپر سے چادر کھینچ لی تھی جو سونے کا ارادہ بنا چکی تھی کیا ہے اس نے دھاڑ کر کہا محترمہ رات ہے اٹھو اس نے ربیہ کے موہ پر پانی کے چھنٹے مارے اوف کیا کر رہے ہیں اس نے اپنے چہرے کے آگے ہاتھ کیے فورا اٹھو میری بات سنو رات کے بارہ بجے آج میں تھک گئی ہوں اس نے دوبارہ کروٹ لی تھی آج تم نے کیا کیا ہے زیشان بھائی اور کومل نہیں آئے تھے کھانے پر کس نے پکایا تھا وہ سب کھانے کے لیے پکایا تھا کھا کر چلے گئے آسم نے پھر اس پر پانی کے چھنٹے مارے اب وہ غصے سے تل ملا کر اٹھی تھی آپ مردوں کو بیویوں کی تھکن کیا احساس کہاں ہوتا ہے پہلے میری بات سنو سچ اس وقت آپ کی شکل بری لگ رہی ہے وہ بیٹ پر پاؤں سمیٹے بیٹھی تھی کیا اپنے میاں کی شکل بری لگنے لگی ہے آسم تو خفا ہونے لگا اور کیا آپ سے نہ میں لفٹ میں ٹکراتی نہ دوسری بار اتفاقی طور پر ملتی آپ نے تو میری آزادی تک سلب کر لی ہے میں نے کیا آزادی سلب کی ہے کہیں آنے جانے پر پابندی نہیں ہے جب کہتی ہو تمہاری امی کے یہاں لے کر چلا جاتا ہوں واقعی مجھ پر پابندی نہیں ہے نا تو سونے بھی دیجئے اس نے لیٹنے کا قصد کیا تو آسم نے اس کی کلائی پکڑ لی تو میری باتیں سنے بغیر نہیں سوگی وہ حکمی آنداز میں بولا ان دونوں کی بیسو تقرار میں سائم روتے ہوئے اٹھ چکا تھا لو اٹھ گیا یہ بھی اب یہ تنگ کرے گا ربیہ کو تو اور ہی غصہ آ گیا آپ کی وجہ سے اٹھا ہے اتنی مشکل سے سلایا تھا میں نے اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے سائم کو گھٹنے پر لٹا لیا سندس کو دے آؤ رات کے بارہ بج رہے ہیں اسے صبح سکول بھی جانا ہوتا ہے وہ سائم کو چپ کر آنے کی کوشش کیے جا رہی تھی مگر وہ تو حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا آسم کی بات ادھوری رہ گئی تھی وہ ناراض سا چیخ کر بیٹ پر دراس ہو گیا تھا ربیہ نے مڑ کر دیکھا تو ناراضگی ہنوز تھی اب تو اٹھ گیا ہے کہ یہ کیا بات کرنی ہے اسے فوراں فکر بھی لاحق ہو جاتی تھی بات مت کرو مجھ سے نہائی صد میری میں جواب دیا گیا ایک تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں آپ خود سوچیں سارا دن میں نے کچن میں گزارا اب ان لوگوں کے جانے کے بعد آرام کرنے لیٹ گئی تو وہ بھی آپ کو برا لگتا ہے میرے ساتھ تمہارا وقت نہیں گزرتا وہ اب سیدھا ہو کر لیٹا اور نگاہ اس پر جمع دی جھوٹ تو نہ بولیے زیادہ تر وقت آپ کے ساتھ ہی گزرتا ہے وہ بولی اچھا تم سو جاؤ آرام کرو تنگ کرتا ہوں میں تو بات مت کرنا مجھ سے اب اس نے کروٹ ہی بدل لی تھی ربیہ لب کچل کر رہ گئی سائم سو گیا تھا جس کو اس نے اٹھایا اور اپنے اور آسم کے بیچ میں لٹا لیا سو نو لائٹ بن کر دو سر میں درد ہو رہا ہے میرے وہ بولا اوہ بھول گئی میں تو وہ جھٹکے سے بیٹ سے اتری اپنے بھولنے پر غصہ بھی آیا کچھ دیر پہلے آسم نے اس سے کہا تھا کہ سر درد کی ٹیبلیٹ لیتی آنا مگر وہ تو آتے ہی چادر تان کر پڑ گئی تھی سوری میں بھول گئی تھی وہ اس کے قریب آ کر شرمندگی سے گویا ہوئی آسم نے اب تیکھی نگاہ اس پر ڈالی جو واقعی شرمندہ لگ رہی تھی کیا بھول گئی تھی آپ کو ٹیبلیٹ دینی تھی سر میں درد تھا نا آپ کے اچھا بڑی جلدی خیال آیا تمہیں اس نے مزید تانس کے ساتھ شرمندہ کیا تو وہ خجل ہو گئی دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ گھر سے نکال دو تمہیں نکال دیں بہت دن ہو گئے ہیں امی کے گئے ہوئے ربیہ اکثر اس کے یہ کہنے پر کہہ دیا کرتی تھی تم لڑکیوں کو بس ہر وقت میکے جانے کی پڑی رہتی ہے ایک وہ زیشان کی بیوی ہے جب دیکھو میکے لے جا رہا ہے تم لڑکیوں کا دل نہیں پھرتا سنی آپ مرد یہ کیوں سبرجن لگتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے اس کے میکے جانے پر اعتراض ہونے لگتا ہے اس کے تو پتنگیں لگ گئے پیدا تم وہیں ہوئی ہو بچپن سے لے کر جوانی تک وہاں رہی ہو دل تو بھر جانا چاہیے وہ نہایت ہی تپا ہوا تھا کیوں بھر جائے ماں باپ ہیں بھائی ہیں انہیں بھول جاؤں وہ روڑ گئی کدھر جا رہی ہو جہنم میں تڑا کر جواب دیا موڑ ہی خراب کر دیا تھا وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں اب مجھ سے بات مت کریں میرا آپ نے موڑ خراب کر دیا ہے وہ بہت روحانسی ہو رہی تھی آسم کی اسے یہی عادت تو بری لگتی تھی کہ خود غرض بن جاتا تھا وہ میرا جو تم نے کیا ہے اس کی پرواہ ہے تمہیں آپ کی پرواہ ہی کرنے بیٹھی تھی مگر جناب کے مزاج ہی نہیں ملتے ہیں وہ جانے کا ارادہ تر کر کے بیٹ کی سائٹ ٹیبل کی دراز سے ٹیبلٹ نکالنے لگی تھی میرے تو مزاج ملتے ہیں البتہ تمہارے نہیں ملتے آسمہ بھٹ کر بیٹھا نگاہوں میں مائنی خیزی تھی ربیہ نے ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈالی ٹیبلٹ نکال کر دراز بند کی یہ ایک حالیں اس نے اب مفامت کی کہ بات آگے نہ بڑھے ورنہ پھر آسم کا ایک ہفتے تک موٹ خراب رہتا تھا مجھے سولا کر خود سونا چاہتی ہونا اوف توبہ ایسی کوئی گولی نہیں ہے وہ غصے سے بولی سر میں درد ہو رہا تھا کھا لیں نہیں کھانا مجھے اور نکل جاؤ اس کمرے سے تم وہ پھر اس کی غصے سے بھری آواز پر اور ہی بھنا گیا تھا جا رہی ہوں سنبھالتی رہیے گا اپنی اولاد کو وہ تیزی سے اپنے پیچھے دھر سے دروازہ بند کر کے چلی گئی آسم کی بات اس بحث میں وہیں رہ گئی تھی اسے ربیہ پر بہت غصہ آنے لگا تھا اب اس کے بغیر نین بھی آنا مشکل تھی کیونکہ وہ سائم کو جو چھوڑ کر گئی تھی اس نے رونا شروع کر دیا تھا اور بلانا وہ اسے چاہتا نہیں تھا اشرت نے اپنی رضا مندی دے دی تھی وہ بھی امی اور پاپا کے پریشان چہروں کو دیکھ کر کیونکہ وہ اس کی طرف سے متفکر رہتے تھے اشرت نے بھی اپنے دل کو سمجھا لیا تھا اور یہ فیصلہ بھی اس نے بڑی مشکل سے اس پری پیکر کو بھولانے کے لئے کیا تھا جو لاحاصل تھی وہ بھی اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا وہ لیٹا ہوا دور خالاؤں میں گھو رہا تھا کہ کل ہی تو مائرہ اپی نے اس کا دوبارہ اندیا لیا تھا اس نے ازبات میں سر ہلا دیا مائرہ نے مصررت و حیرت سے اشرت کی پیشانی چوم لی تھی بیٹا کیا سوچ رہے ہو امی اس کے کمرے میں آ گئی یہی کہ آپ لوگ کو کتنے دن پریشان کیے رکھا اب وہ اٹھ بیٹھا میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ خوش رہے اپنی مرضی و خوشی سے یہ فیصلہ کیا ہے نا وہ شاید اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی بلکل اپنی مرضی و خوشی سے واقعی امی میں بہت خوش ہوں اس نے امی کے ہاتھ تھام لیے آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے نا میں کہیں اس لڑکی کو عذیت میں مبتلا نہ کر دوں امی یہ رشتہ خلوصے دل سے جوڑوں گا اب میری تمام تر سوچوں کا دائرہ صرف حبہ ہوگی وہ نظریں جھکائے کہہ رہا تھا مجھے آپ لوگ کی پسند پر اعتماد ہے اچھی ہی لڑکی منتخب کی ہوگی آسم کے دلہن لے گئی ہے تصویر انہوں نے بتایا بھابی لے گئی ہے مگر کیوں وہ چونگ بھی گیا لے کیا گئی ہے مائرہ آئی ہوئی تھی نا تو اس نے مانگ لی تھی دیکھنے کو پھر بچوں نے شرارت میں اس کے پرس میں ڈال دی آپا کے بچے بھی بڑے شرارتی ہیں وہ مسکر آیا تمہارے بچے دیکھوں گی کتنے سیدھے ہوں گے ارشت جھیم گیا تصویر میں منگوال ہوں گی بلکہ تم لے آنا انہوں نے کہا ارے امی کیا کرنا ہے تصویر سے وہ ویسے بھی جانبوچ کر نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا مگر پھر بھی مجھے لا دینا وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ایک بار تو دیکھ لے امی وہ لڑکی دو سال سے میرے نام پر بیٹھی ہے میں چاہتا ہوں کہ تصویر دیکھ کر اس انجانی لڑکی کو حبہ سے کمپیریزن کروں وہ بولا میں نے تصویر لانے کو کہا ہے یہ نہیں کہا کہ تم جانچنے بیٹھ جاؤ ذرا خفگی سے گویا ہوئی ارشت کو تصویر مانگ کر آسم سے ایک اور نہیں لگوانا تھا وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کیونکہ جس دن سے اسے خبر ہوئی تھی اس کا دماغ خراب کیا ہوا تھا بھابی کیا پکایا ہے ارشت نے ربیہ سے پوچھا جو کہ کچن میں سالن بھون رہی تھی آلو گوشت ہماری بیگم کو بس یہی دھنکہ پکانا آتا ہے آسم نے ربیہ کو چڑھایا وہ جو اتنا کچھ پکا کر کھلاتی ہوں وہ کیسا ہوتا ہے زہر مار کرتا ہوں اس نے ہسی دبائی اور ارشت کو آنکھ ماری بھابی اس کی باتوں پر یقین نہ کریں اتنا اچھا تو پکاتی ہیں آپ بھابی میں تو آپ سے کچھ لینے آیا تھا ارشت نے آسم کو ہاتھ مارا اور پھر ربیہ کو مخاطب کیا تمہاری بھابی کو اب غصہ آ رہا ہے میں تصویر لینے آیا تھا مائرہ آپی کے بچوں نے آپ کے پرس میں رکھ دی تھی نا ارشت کو جھجک بھی ہو رہی تھی ہاں میں نے نکال کر تو رکھی تھی وہ بولی بھابی کی تصویر ہے نا دیکھنی ہے آسم اینی خیز شرارت سے بولا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے امی نے منگوائی ہے پھر ہم خود دے آئیں گے تم فکر نہ کرو اس نے اتمنان دلایا ٹھیک ہے ارشت بی شاہ نے اچھکا کر رہ گیا وہ سب سے اجازت مانگ کر اکست ہو گیا تھا تصویر تو یہ رکھی تھی آپ دے دیتے ربیہ رات کو کمرے میں آئی تو آسم سے بولی لیکن جان بوجھ کر نہیں دی اس لیے کہ جس لڑکی کا وہ اتنے عرصے انتظار کرتا رہا کہ کبھی تو ملے گی دیکھو اتفاق دو سال سے یہی لڑکی اس سے منصوب تھی آپ بتا دیتے اچانک دیکھے گا تو زیادہ خوش ہوگا ان کے گھر والوں کو پتا ہے کسی کو بھی پتا نہیں ہے وہ تو میں نے دیکھ لی ورنہ میں بھی نہ پیچان پاتا اب وہ بیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا آج آسم اور زیشان اپنی بگمات سمیت آئے ہوئے تھے مائرہ آپ ابھی امیر اور عمر کے ہمراہ آئی ہوئی تھی گھر میں ایک رونک لگی ہوئی تھی کیونکہ ارشد کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے ربیہ اور کومل بھی مائرہ آپا کے ساتھ بری کی پیکنگ میں لگ جاتی تھی اس وقت بھی وہ تینوں مصروف تھی جبکہ امی انہیں ضروری چیزیں یاد دلا رہی تھی میرا بچہ بہت ہی فرماوردار ہے امی نے ارشد کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا پھر تو آنٹی یہ ہماری بھابی کا بھی دیکھا لو اور کیا جو یہ کہتی ہیں وہ کرتا ہوں پوچھ لو ربیہ سے کتنے جھوٹے ہیں آپ ربیہ کو تو آگ لگ گئی ان مردوں کو وضع اپنی بیویوں سے شکایت ہی رہتی ہے کومل نے بھی گفتگو میں حصہ لیا لو یہ محترمہ بھی بولی زشان نے آسم کے زانوں پر ہاتھ مارا اور کیا تم سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہو بیویوں کو برا کہتے رہتے ہو خود پر نظر ڈالی ہے کبھی مائرہ آپا نے سوٹ کیس بند کیا آپا روز نظر ڈالتے ہیں مگر زیادہ نہیں کیونکہ نظر لگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے راہ چلتے لوگ کہتے ہیں دیکھو ہور کے پہلوں میں لنگور ربیہ نے آسم کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی کہا سب ہی کہکہ لگا کر رہ گئے جبکہ وہ ربیہ کو گھوڑنے لگا یار عرشت تم حبا بھابی پر شروع سے روب رکھنا تاکہ میں کے جانے کا نام نہ لیں آسم نے عرشت کو سمجھایا ہاں چڑھا دیں ٹھیک ہے بتاتی ہوں پھر میں حبا کے بارے میں ربیہ نے اب دھمکی دی ارے خبردار جو تم کچھ بولی تو اب وہ سیدھا ہو گیا عرشت نے چونکر دونوں کو دیکھا مگر سمجھ میں کچھ نہ آیا حبا کے بارے میں کیا بتانا ہے اس نے ربیہ کو سوالی انداز میں دیکھا ارے کچھ نہیں بس ایسے ہی اب اسے بات سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا بچوں کھانا لگ چکا ہے امی ان سب کو بلانے آئیں تو بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی مگر عرشت تو سوچ میں پڑ گیا بڑی مشکل سے اپنے دل کو اسے سمجھایا تھا اب کہیں دوسری کہانی شروع نہ ہو جائے کھانا خوشگوار محول میں کھایا گیا عرشت کے پاپا بھی ان کے درمیان کچھ دیر کے لئے بیٹھے پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے کیونکہ وہ جل سونے کے عادی تھے آسم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی بھابی اس نے پھر اسے پکڑ لیا ارے یار کچھ نہیں کہہ رہی تھی وہ تو بس اس سے بات بھی نہیں بن رہی تھی دیکھو جو کوئی بات ہے بتاؤ بھابی اسے مل کر بھی آئی ہیں یار ربیہ نے اور مشکل میں ڈال دیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے واقعی یار وہ اسی یقین دلا رہا تھا جہاں بے یقینی کے سائل اہرا رہے تھے جب تم حباب بھابی کو دیکھو گے تو تمہیں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی ابھی کچھ نہیں بتا سکتا آسم نے جان چھڑائی جب تم کچھ بولتی ہو تو سوچتی سمجھتی نہیں ہو آتے ہی اس نے ربیہ کی خبر لے ڈالی پتہ ہے تمہاری اتنی سی بات سے اس کے دل میں گرا پڑ گئی ہے وہ بیٹھ پر بیٹھا تم اکرتی کس بات پر ہو جب دیکھو تنکتی رہتی ہو جیسے میں تمہارے لیے نہ پسندیدہ ہوں آسم کو تو بری طرح غصہ آ رہا تھا جی ربیہ کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں ہاں کیونکہ روزے اول سے تم میری نفی کرتی آئی ہو جیسے تم نے مجھ سے زبردستی یہ رشتہ جوڑا ہے جب بھی مجھ سے بچنے کے لیے میکے جاتی رہتی ہو وہ کروٹ بدل کر لیٹ چکا تھا ربیہ اس کی باتیں سن کر جہاں تھی وہی رہ گئی کیا کہہ رہا تھا آسم کتنا غلط سوچا تھا آسم نے اس کے گریز کی وجہ یہ سمجھ لی وہ تو خود اسے چاہتی تھی اور میں کے جا کر بھی کب دل لگتا تھا دو دن رکتی تھی پھر آ جاتی تھی کتنا غلط سمجھا ہے آپ نے اور مجھ پر یہ الزام اور روحانسی ہو گئی صحیح سمجھا ہوں تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ آؤں گا مگر سائم کے بغیر کتنا صفاق بنا ہوا تھا اتنی سی بات پر ان دونوں میں لڑائی ہو گئی تھی ربیہ سے اب رکنا دشوار ہو گیا وہ روتی ہوئی باہر چلی گئی اس کے دل میں درد اٹھ رہا تھا آسم کی سرد مہری اور رکھائی سے اپنے رویے پر بھی افسوس ہو رہا تھا بات اشرت کی نکلی تھی اور ختم ان دونوں پر ہوئی تھی ایک ہفتے تک دونوں میں کوئی بات چیت نہ ہوئی اس نے اپنا قیام بھی ڈرائنگ روم میں کر لیا تھا جب سب سو جاتے تو وہ ڈرائنگ روم کا رخ کرتی تھی کام وہ سارے خوش اسلوبی سے کر رہی تھی مگر غصے کی وجہ سے آسم کے کاموں سے لے پرواہی برت رہی تھی وہ جنجلا بھی گیا تھا سارے کام خود کرنے پڑ رہے تھے آفیس جانے کے لئے کپڑے بھی استری کرنے پڑ رہے تھے اس نے نمی اور بھابی اس کی خیریت لینے آئی تھی کیونکہ کافی دنوں سے آئی ہی نہیں تھی اس نے انہیں تو مطمئن کر دیا تھا مگر آسم کو کیسے کرے گی وہ ان کے جانے کے بعد فون پر کومل سے بات کر رہی تھی کیونکہ اشرت کی شادی میں بھی اب ایک ہفتہ بھی نہیں تھا اچھا میں کل کال کروں گی تمہیں ربیہ نے کومل سے کہا کیونکہ آسم خاصا چنجلایا ہوا آیا تھا ہاں وہ تو سلوال یہ ہیں سائم کے لئے لانا ہیں کپڑے انہیں فرصت ہوگی تب ہی جاؤں گی وہ بول رہی تھی آسم نے ایک نظر اس پر ڈالی کتنی اس کی طرف سے لا پرواہ ہو گئی تھی اچھا اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ اس نے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اور خود اٹھ کر جانے لگی ربیہ ناراض ہو ابھی تک اس نے ہاتھ پکڑا نہیں ہونا چاہیے وہ نظریں چھکائے ہوئے تھی سوری پتہ نہیں کیا کیا بول دیا اس دن میں نے سوری ماف کر دو آسم نے مسکین سے صورت بنائی ربیہ نے اسے دیکھا کتنا بکھرا بکھرا لگ رہا تھا آپ کا بھروسہ نہیں پھر کوئی الزام لگا دیں گے وہ بس میں سمجھتا تھا کہ تم مجھ سے بچتی ہو اگر میں بچتی تو آپ سے شادی ہی نہ کرتی وہ سنجیدہ تھی اتنی راتیں یہی سوچا ہیں کیونکہ تم واقعی مجھے چاہتی ہو صحیح کہہ رہا ہوں نا اس نے پوچھا ربیہ حیاء سے سر ہلا کر رہ گئی آج تم اپنے موہ سے کہہ دو جتنی میری محبت میں شدت ہے اتنی تمہاری محبت میں بھی ہے موہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے آنکھوں کی زبان نہیں سمجھتے وہ آہستگی سے گویا ہوئی پھر آنکھیں دکھاؤ وہ شوخ ہوا آپ کیا آئی سپیشلسٹ ہیں وہ یہ کہہ کر بھاگ لی تھی بہت اچھا اس نے ہانک لگائی وہ تو سرشار ہو گیا تھا کتنی جلدی وہ مان گئی تھی ورنہ وہ تو سمجھا تھا کہ بہت منت سماجت کرنی پڑے گی دونوں طرف سے زبردست مائی اور مہندی کا فنکشن ہوا تھا کہ سب بھی متحیر رہ گئے تھے ارشد کی بہرات جانی تھی سب ہی مہمان آ چکے تھے آسم اور زیشان بھی آ چکے تھے مائرہ آپا مسلسل اسے تنبی کیے جا رہی تھی کہ جلدی تیاری کرے آسم اور زیشان دونوں ہی مدد کر رہے تھے دیکھا آسم کیسا روپ آیا ہے ارشد پر آفائٹ شیروانی اور رنگین کلہ میں ملبوس لمبا چوڑا خبرو سے ارشد جھیم گیا دلہنوں پر تو سنا تھا روپ آتا ہے یہ دلہ پر کب سے آنے لگا ارشد ہسا آج ہی آیا ہے زیشان نے اب اس کا کلہ درست کیا ارشد زیشان اور آسم کی ہمرائی میں چل رہا تھا اسے سٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا امیر اور عمر اپنے اکلوتے مامو کی شادی پر بہت ہی خوش تھے دونوں اس کے پہلو سے لگے بیٹھے تھے سنی آپ میں سے دلہ کون ہے ایک شوکسی لڑکی نے ان تینوں کو ہی بغور دیکھا اب تو نکاح ہو چکا ہے اب کیوں پوچھ رہی ہیں عمر نے شرارت سے آنکھیں گھومائی تاکہ ہم دلہن کو بتا سکے کہ کون سا دلہا ہے اس لڑکی نے جواب دیا سنیا آنٹی دلہن نے ان کی تصویر دیکھی ہوئی ہے عمر نے کہا کیا آنٹی وہ عمر کے آنٹی کہنے پر تلملا ہی گئی اور کیا آنٹی ہماری حبہ مامی جتنی تو ہوں گی آپ اس نے ہسی رکی آخر آپ ہیں کون بائی دوئے آپ کون ہیں الٹھا عمر نے بھی سوال کر ڈالا میں حبہ کی مامو ذات ہوں اس نے نراز کی دکھائی حبہ مامی کی بہن ہے تو ہماری آنٹی ہی ہوئی نہ کیوں مامو جان اب عمر نے عشد سے تائد چاہی عمر خاموش رہو عشد نے اسے ڈانٹا کیونکہ اندازہ لگا لیا کہ وہ لڑکی بہت برہم ہو رہی تھی آنٹی کہنے پر ویسے آنٹی آپ کا نام کیا ہے اب عمر کو بھی مزہ آیا بتتمیز یہ کیسا نام ہے وہ ہسا وہ لڑکی بھنائی ہوئی چلی گئی اسٹیج پر سب ہی لوگ ہنس رہے تھے ساری رسومات سے فارغ ہونے کے بعد رخصتی عمل میں آئی زیشان اور آسم نے تو گھر آ کر اسے گھیر ہی لیا تھا وہ جھیمپا ہوا تھا مگر دل میں تو ایک فانس چھپ گئی تھی کہ حبہ کے مطالق آخر ربیہ کیا بتانا چاہتی تھی سنو حبہ بھابی کے مطالق تمہیں نہ بتا کر واقعی غلطی کر دی ہے اب آسم نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ ٹھٹک گیا کیسی غلطی اشرت نے بچینی سے پہلو بدلا پورے پندرہ دن وہ پریشانی کا شکار رہا سوچ کر ذہن تھک گیا تھا اب کیا کر سکتے ہیں اب تو شادی ہو گئی ویسے ہمیں بہت افسوس رہے گا کہ ہم تمہاری مدد نہ کر سکے تم سے مہرہ آپی نے بہت کچھ چھپایا ہے کیا تمید باندھ رہے ہو سیدھی طرح بتاؤ اشرت کے ماتے پر پریشانیوں کا جالب بن گیا اب بتا کر کیا کرنا ویسے اشرت وہ لڑکی ہمیں نظر آئی بھی تو کب جب تمہاری شادی ہو رہی تھی اب زیشان نے نیا شوشہ چھوڑا کہاں نظر آئی تھی شانی جلدی بتاؤ اس کا دل دھڑک اٹھا آج ہی تمہاری شادی میں دیکھا تھا سب اسے اتنی اہمیت دے رہے تھے میں تو حیران رہ گیا کون تھی ہبا کی طرف سے تھی کیا اشرت کو تو جاننے کی بے قراری تھی کسی کی بھی طرف سے ہو بھول جاؤ اس لڑکی کو ہبا بھا بھا بھی تو بہت اچھی ہیں تم بھول جاؤ گے اس لڑکی کی پرچھائیں تک شانی نے اپنی ہسی روکی کیونکہ اشرت کی شکل اس وقت ہونکو کی طرح ہو رہی تھی تم دونوں نے بتا کر تو اور مجھے بے چین کر دیا ہے اتنی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا وہ رنجور ہو گیا کیا بے وکوفی ہے اشرت اب تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی آگئی ہے اس کا تو خیال کر لو آسم نے ہلکے سے ڈان کر کہا کیونکہ وہ دونوں تو اسے تنگ کر رہے تھے کیا کروں میں اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں کیا بات ہے آپ لوگوں نے چلنا نہیں ہے کومل اپنی کامدانی ساری کا پلو سنبھالتی ہوئی آئی چل رہے ہیں زیشان نے کہا پھر وہ دونوں اٹھ گئے کیونکہ مہمان تو سارے ہی رخصت ہو چکے تھے مائرہ اپا اور اسور بھائی اور ان کے بچے ہی رکے تھے اچھا چلتے ہیں اور ہاں کل مسکراتے ہوئے خوش ملو گے نا آسم نے مائنی خیزی سے کہا پتہ نہیں وہ نظریں چھرا گیا رش کارا ہے مجھے تو تم پر اور ہاں اندر ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے زیشان نے جاتے جاتے سرگوشی میں کہا تھا ان لوگ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا تھا مائرہ اپا نے اسے ڈانٹا تو اٹھا تھا مرے مرے قدموں سے اندر آیا تھا کوئی بھی دل میں امنگ نہیں جا گی تھی نہ ہی جذبات کا تراتم تھا نہ ہی اس پر کوئی سہر تاری ہو رہا تھا وہ بڑا ملول سا صوفے پر دراز ہو گیا حبہ نے اس کی آمد پر اپنی دھڑکنوں کی آواز کانوں سے سنی تھی ہاتھ پیر میں پسینہ آ گیا تھا مگر یہ کیا آنے والا اس پر استقاق بری نگاہ ڈالے بغیر صد مہر بنا لیٹا تھا وہ اٹھی شرم و حجاب مانیا تھے مگر پہل تو کرنی تھی آخر وہ کیوں اس طرح پڑا تھا سنی اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو بیٹ پر لیٹ جائیں وہ رک رک کر اس سے مخاطب ہوئی ارشد نے آنکھیں کھولی مگر ماتے سے بازو نہ ہٹایا وہ اس کے سرحانے ہی کھڑی تھی مگر ارشد نے پھر بھی جنبش نہ کی اگر میں آپ کو وسن نہیں تھی تو آپ ہاں نہیں کرتے ارشد اس کی اچانک و غیر متوقع بات پر اچھل ہی گیا اب ماتے سے ہاتھ اٹھایا اور اس سے دیکھا مگر وہ اس کی بات کو بھول کر دیکھ رہا تھا اچانک ہی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا ارشد نے بارے حیاء سے نگاہ چکا لی تھی آپ بیٹ پر لیٹ جائیں اب وہ مر چکی تھی سنو ارشد نے اپنے دل میں اٹھتے جذبات کے سمندر میں ڈوب کر اسے پکارا تھا ارشد کے ذہن میں اب آسم اور دشان کی باتیں گونجنے لگی تھی کتنا اسے تنگ کیا تھا انہیں معلوم تھا کسی نے ہوا تک نہیں لگنے دی مجھے پیچانتی ہونا تم اس نے ہبا کے ہنائی ہاتھوں کو تھام کر پوچھا جی وہ سر جکائے بولی یاد ہے نا تم مجھے چار سال پہلے لاہور سے آتے ہوئے ٹرین میں ملی تھی جی یاد ہے میں پہلی بار بسند دیکھنے گئی تھی خالہ کے گھر اس نے نہ سمجھتے ہوئے بتایا دو سال پہلے میں بسند نانے محض اس لئے گیا کہ تم شاید نظر آ جاؤ مگر تم تو پتہ نہیں کہاں گوشہ نشین ہو گئی تھی اب وہ وفور جذبات سے بولتا اسے دیکھے جا رہا تھا ہبا اس کی نگاہوں سے پگلی جا رہی تھی میں تو یہی تھی وہ معصومیہ سے گویا ہوئی نہیں تم یہاں تھی اس نے ہبا کا دائیں ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پہ رکھا تو وہ جھیم گئی تم نے مجھے چار سال پریشان کیے رکھا کبھی تو کہیں نظر آ جاتی تم مائرہ آپا کے ساتھ آ جاتے گھر وہ رک رک کر بولی اگر پتہ ہوتا کہ جس سے مجھے منصوب کیا گیا ہے وہی میرے مطلوب ہے تو میں کیوں بے خبری میں رہتا تصویر بھی نہیں دیکھی تھی اس نے اشرت کے چہرے کو دیکھا جہاں خوشیاں امڈی ہوئی تھی کسی اور تصویر کو کیسے دیکھ سکتا تھا جب تمہاری تصویر بسی تھی دل و ذہن میں وہ اب بیٹھ پر جا کر بیٹھ گیا اور آسم بتمیز نے بھی نہیں دی ربیہ بھابی کو بھی دینے سے منع کر دیا اس کی تو خبر میں لوں گا اور شانی وہ بھی شامل ہو گیا اس کے ساتھ کیسے کہہ رہا تھا میں ساتھ نہیں دے سکا وہ خوش بھی ہو رہا تھا اور ان دونوں کی شرارت پر غصہ بھی آ رہا تھا انہوں نے ہی تو ساتھ دیا ہے آپ کا وہ بولی کیسے ساتھ دیا ہے وہ سمجھا نہیں آپ کو بے خبری میں رکھا کیوں اتنی اچانک خوشی پر آپ کو مزہ نہیں آیا ابھی تک تو نہیں آیا اس نے لہجے میں خمار اور معنی خیزی لیے ہوئے کہا تو حبہ نگاہ چکانے پر مجبور ہو گئی تمہیں پتا تھا یہ سب مجھے تو نہیں پتا تھا ابھی آپ کے موہ سے ہی سنا ہے کہ آپ میرے لئے اتنے دیوانے ہو رہے تھے کیونکہ میرے کان میں سرگوشی ربیہ بھابی نے بھی کی تھی اس وقت تو نہیں سمجھے تھی آپ سمجھ گئی ہوں وہ مسکرائی اشرت مہویت سے اسے دیکھ رہا تھا کتنی حسین لگ رہی تھی وہ ریڈ شرارے میں جولری اور میک اپ سے مزین تھی جو اس کے حسن کو دو آجتہ بنانے کے لئے کافی تھا ابہ جیسے میں خوش ہوں واقعی تم بھی میری ہمراہی میں خوش ہونا کیونکہ میں محبت یک طرفہ نہیں دو طرفہ چاہتا ہوں کیونکہ میرے جذبوں میں جیسے شدت ہے تم بھی مجھے جواب ایسے ہی دو گی وہ اسے تھامے کہہ رہا تھا میں سر تاپا آپ کے لئے محبت سے بھرپور ہوں آپ کو ہر قدم پر میں خوشی وہ محبت دوں گی کیونکہ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد آپ ہیں یہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میری جس کسی سے بھی شادی ہوگی وہ میری پہلی اور آخری محبت ہوگا وہ بڑی گہری نگاؤں سے عورشت کو دیکھ رہی تھی تینکیو حبا اس نے اس کے ہاتھ چوم لیے وہ بلش ہو گئی مائرہ آپا کا تمہیں مشکور و ممنوع رہوں گا جنہوں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے وہ بول رہا تھا جبکہ وہ حیاء سے سمتی جا رہی تھی داد دیتا ہوں ان کے انتخاب کی اگر میں وہ نہ ہوتی تو کیا کرتے وہ پھر بولی ہونا تو تمہیں ہی تھا کیونکہ ہمارا ملن تو لکھا جا چکا تھا وہ آنکھوں میں شوخی لیے اس کی طرح بڑھا تھا اگلے سال پھر بسند دیکھنے ہم سب ساتھ چلیں گے بسند تو فروری میں ہوتی ہے وہ کچھ سوچ کر بول اٹھی تمہیں اعتراض ہے اعتراض تو نہیں مگر مجھے نہیں پسند وہ من منائی کیونکہ چار سال پہلے بھی سب کی زبردستی سے گئی تھی جب تمہیں میں پسند ہوں تو مجھ سے وابستہ ہر چیز پسند ہونی چاہیے وہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹا ظاہر ہے جب آپ کو قبول کر لیا تو باقی سب کچھ بھی قبول ہے وہ اٹھی دل سے قبول ہے نا وہ ہنسا اور ہبا کے جانے کے راستے مصدود کر دیئے تھے اشرت نے سوچا بھی نہ تھا کہ اچانک وہ اسے مل بھی جائے گی اس کی محبت سچی تھی جب بھی قسمت میں ملن لکھا تھا یہ خوبصورت نوول آپ سب کو کیسا لگا کمیٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ہمیں انتظار رہے گا ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں